دیوات کے پرانے سیدھے سادھے لوگ پیچھا پیسے تعلیم کر رہے تھے حضرت قدیتر اکتم سے کھڑے ہو گئے حضرت بہت آراز ہوئے کیوں کھڑے ہوئے کیوں کھڑے خیر بیٹھ گئے پھر سرمایا تم مجھے اتنا بڑا سمجھ کر کھڑے ہوئے میرے عدب میں احترام میں جی حضرت جیمت اللہ والا حضرت جات کے بنا پہل جاؤ ایک ایسا مسلمان جس کے پاس صرف رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہو عملی زندگی اس کی ساری جس کو بجر والی رائے کے دانے کے برابر کا ایمان ہے اس کی جان کی قیمت ترازو کے ایک پہلے میں وہ ہو اور ساری دنیا کے انسانوں کی جانے ہیں کہ اللہ کے یہاں اس ایمان والے کی جان کی قیمت زیادہ ہیں پھر یہ فرمایا ساری دنیا کے انسان اس ایمان والے جیسے ہو جائے ہیں تو ایک ادنا درجے کے صحابی جنہوں نے سرک ایمان کے حضرت میں حضرت کو ایک مرتبہ دیکھا ہو ان کی جان کے برابر نہیں ہو سکتی سرکی جانے ہیں پھر مہم آیا ہے کہ سارے ساری دنیا کے انسان اس ادنا صحابی جیسے ہو جائیں تو سارے مل کر یہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتی اور سارے صدیق اکبر کے مقام کے وہ سب ایک طرف اور ادنا نبی کہ پیغمبروں کو اللہ سے بازوں کو باز پر فضلت دی کہ پونے میں جو ادنا درجے کے نبی ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جنہوں نے فرمایا ساری دنیا کے انسان انسان نبی جیسے ہو جائیں تو ان کی جانوں کی قیمت ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے مبارک ایک طرف پھر یوں فرمایا آدمی کی بات کا وزن اتنا ہوتا ہے جتنا اس کی ذات کا وزن جتنی اس کی ذات وزنی اتنی اس کی بات وزن کہ آپ کی ذات کیسے ہی فرمایا کہ اگر اس وقت میں یہ جو حدیث سے تم پڑھ رہے ہو اور سن رہے ہو یہ حدیث خود حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہوتے ہیں اور میں آ جاتا تو تم مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائے ہے جی ازر جن آجے فرمایا کہ آدمی کی بات کا اتنا ہی عدب اتنی ہی حزمات اتنا ہی احترام جتنا اس کی ذات تھا کہ تعلیم کی عدب بتا دی کہ تعلیم کے ساتھ تو جو فرما دیتے ہیں کہ اعمال اعمال دعوت تو یہی ہے اور یہی رہیں گے اعمال دعوت تو یہی ہے اور یہی رہیں گے ہاں اس کے کرنے والے دو کشوں پر ایک اس کو کریں گے سر پڑی کے طور پر پھر جماعت میں ہے تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا گشت تو کرنا ہی پڑے گا تصویت تو پھر نہیں پڑے جی پڑی جی پڑے گی فرما دیتے ہیں کہ جو سر پڑی کے طور پر کریں گے عجر و ثواب مل جائے گا لیکن اس نبوت والی دعوت کی محنت اور اس کا ایک ایک عمل اس پر نفس نفیس محمد الرسول اللہ سراسوں کی چاند لگی جب آیت نالی ہوئی تو حضورت دلاش میں ہے وہ ذکر کرنے والے کہاں بیسے ہیں اس کا تعلیم کا حلقہ ہے تو شیف فرما ہوئی ہے میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا کہ دعوت والے اعمال ہر عمل اس کا یہ عمومی گشت معاملی چیز ہے اس کو ریڑ کے ہتے کہا ہے کتنا ہی تنوں تو اس کا کوئی آدمی ہو لحیم شایم ریڑ کے ہتے کا ایک مہرا اگر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے یا دو کے بیچ میں تھوڑا گیپ کھو جاتا ہے تو پہر جیسے آدمی ٹھیر ہو جاتا ہے کہ دعوت کی جان عمومی گشت ہے عمال دعوت تو یہی ہیں یہی رہنگے کرنے والے دو طرح کیک سرپڑی کی طرح اور یہ انہی عملوں کو جی جان سے روک شوق سے ہر عمل سے دہلے اس کے فضائل کا استعظار حبث سے ہماری یہ مجلس ہے اس مجلس پر اللہ ہمیں کیا دیں گے اس کو یقین کے ساتھ نسبی پر رہے ہیں اللہ کیا دیں گے کش کر رہے ہیں پھول آ رہی ہے قدم اٹھ رہے ہیں پیسے خرچ ہو رہے ہیں پارش میں کپڑے بھیگ رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ